دوستو بڑی تکلیف ہوتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرگیاں انڈے کو توڑ کے پی رہی ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں مرگیاں انڈے کے چھلکے کلے کے بھاگ رہی ہیں دراصل دوستو ہوتا یہ کہ جب ان میں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے تب اس طرح کی حرکت کرتی ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ انڈا اگر پڑا ہوا ہے ہم نے اس کو نہیں اٹھایا تو کھیل کھیل میں وہ چونچ مارتی ہیں توڑ جاتی ہے اکثر کبھی کبھی انڈوں پہ کھون بھی لگا رہتا ہے اس سے بھی وہ ٹریکٹ ہو کر کے اس کو چھوٹ دیتی ہیں انڈا توڑ جاتا ہے پھر وہ دیرے دیرے ان کی عادت پڑ جاتی ہے جو کی بڑی تکلیف دے ہے کہ آپ بھی اتنی محنت کرتا ہے انڈا نہیں ملتا سب مرگیاں انڈے توڑ کے پی جاتی ہیں ایک بھاگتی ہے اس کی پیچھے ساری بھاگتی ہیں دوستو بس آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بائی لائکن کے بٹن دبا دیجئے حقی کوئی بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کرے اس کا نوڈفکیشن آپ کو مل جائے دوستو ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو یقین مالی ہے آپ کی مرگیاں بھی انڈا پینا چھوڑ دیں گی دوستو سب سے پہلے آپ کو کام یہ کرنا ہے کوئی بھی انڈا آپ لے لیجئے چاہے فارم کا چاہے اپنے دیسی مرگی کا لے لیجئے اس کو اوپر کے حصے سے جو نوک در حصہ ہوتا اس کو تھوڑا سا توڑ کے اس کی زردی سفیدی سب نکال لیجئے اگر آپ پر سرسوں کا تیل ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈالیے چلی ہے کہ سرسوں کا تیل کیونکہ سرسوں کی مہک ان کو اقدام ناپسند ہے دوستو تو اس طریقے سے آپ ایک دن ایک انڈا یا دو انڈا جہاں پر آپ کی مرگیاں انڈا دیتی ہوں وہاں پر رکھ دیجئے وہ آئیں گی مو ماریں گی ہو سکتا ہے ایک دو انڈا تین انڈا توڑ کے بھی لے بھی جائیں تو اس سے گھبرانے کی بات نہیں کم سے کم آپ اس کو ہفتہ دس دن کریے لگتار دوستو آخر میں آپ کو کچھ ایسی ٹیکنک بتائیں گے کہ اگر آپ نے اس کو عمل کر لیا تو یقین مانیے مرگیاں انڈے کو پلٹ کر دیکھیں گی بھی نہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ انڈے میں سرسوں کا تیل ڈال کے رکھنا ہے دوسری بات آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو ان کو پالک دینی ہے کھانے کے لیے دن میں پھر اس کے بعد کیلشم کی کوئی بھی صرف یا ٹیبلٹ آپ کے آس پاس جو جانوروں کی دوائیں بیچتے ہیں ان سے آپ کہہ کر کہ کیلشم کی کوئی بھی ٹیبلٹ صرف لیا یہ کیونکہ میں نے ان کو کیلشم دیا تھا جو ہم لوگ استعمال کرتے وہی ہم نے ٹیبل باشام ان کو دیا ہے تو دوستو آپ کو کرنا ہے یہ کہ ان کو کیلشم دینا ہے اور آپ کو پالک دینا ہے اس طریقے سے دوستو آپ کو کم کم ہفتہ در دن آپ کو محنت کرنا ہے اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو فی ان کی عادت بہت خراب ہو جائے گی سارے انڈے توڑ کے سے پینے لگ جائیں گے آخر میں جو ہم نے آپ سے بتایا تھا دوستو کچھ باتیں آپ وہ بہت دھیان سے سننی ہے اس پر عمل کرنا ہے پہلی چیز تو یہ کوشش یہ کریں کہ مرگیوں کی انڈہ دینے کی جگہ جو ہے وہ ایک دم سپریڈ بنائیں اگر وہ زمین پر دیتی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ کچھ دن اگر وہ آنے لگ جاتی ہیں تو ان کو اٹھا کر کے پنجڑے کے اندر جو دربہ آپ نے بنا رکھا ہے یا آپ بنانے والے اس کے اندر اس کو بند کر دیں جب انڈہ دے دے تب نکالیں اور جہاں پر انڈہ دینے کی آپ جگہ بنایا ہے تو اس میں آپ کی سوکھی پتی ہو برادہ ہو یا دھان کی بھوسی ہو یعنی ان کو ایک سجا کے آپ کو گھر دینا ہے اس سے وہ اٹھائکٹ ہوتی ہیں جگہ رکھیں گے انڈہ دینے کے لیے جب ان کی عادت پڑ جائے گی تو اس پہ جا کے انڈہ دیں گی نیچے انڈہ نہیں دیں گی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ آپ کو کرنا ہے جو میں نے پالک آپ کو بتایا تھا پالک کو آپ کو کترک نہیں دینا ہے پالک کی گڑی کو لٹکا دینا ہے اس سے ان کا دھیان بھی بٹا رہے گا وہ چوچ مار مارک اس کو نوشتی رہیں گی اس طریقے سے آپ کو دھیان بٹانا ہے جیسے کی آپ کے پاس دراستک کی وائٹ بال آتی ہے ٹینس بال آتی ہے وہ آپ آٹھ دس لے لیجئے چھترا دیجئے اس کو زمین میں اس طریقے کی جب آپ کریں گے دوستو تھوڑی میند ضرور پڑے گی لیکن یقین مانیے اگر آپ نے ہفتہ دس دن یہ کام کر لیا تو آپ کی مرگیاں انڈہ پینا چھوڑ دیں گی تو دوستو اسی طریقے سے آپ کے لیے بہت اچھے اچھے ویڈیو ملاتے رہیں گے تو آپ سے گزارش ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس چیز پر عمل کی آپ کو اس کا بینفٹ ملا کی نہیں ملا تو ملتے ہیں دوستو ایک بہترین اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ